بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ میں ہم بالکل ٹھیک اور اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے اپنے زیمان میں آج ہم لے کے ہیں جی آپ کے لیے برگر کی ریسپی جو بہت کم بجٹ میں اور بہت تیسٹی بننے والا ہے گھر کے آٹے سے اور جسٹ تھوڑے سے آپ کو آلو اور دو انڈے چاہیے اور آپ کے یہ ایک روٹی کے ایک روٹی کے ساتھ آپ کے تقریباً ساتھ برگر جو تیار ہو جائیں گے اور بہت زبردست اور ٹیسٹری اور جٹ پٹ اور گھر کی چیزوں سے اچھا جی سب سے پہلے ہم نے یہ آٹا لے لیا ہے آٹا میں نے یہ پیسے زیادہ میں نے گونڈا ہے کیونکہ مجھے چاہیے تھا اس لیے میں نے زیادہ گونڈا ویسے آپ کو ایک کپ آٹے کا تقریباً چاہیے ہوگا ایک بڑا پیڑا جس کے ساتھ آپ کے تقریباً ساتھ آٹھ برگر بن جائیں گے اچھا جی یہ آٹا میں نے ساری چیزیں ڈال کے گونڈ لیا ہے اور اب میں نے اس کو تھوڑے سی ریسٹ دینی ہے اور آلو میں نے لے لیا اور اس کو کر لیا میش اب میں کیا کروں گی ایک ٹیس فون میں نے زیرہ ڈالا ہے اور اس کے ساتھ سبز مرچیں اور کٹی ہوئی مرچ اور لال پیسی ہوئی مرچیں بہتر تو یہ ہی ہے کہ میرے ذرا سپائسی بنے تھے کیونکہ یہ بچوں کے کھانے کے لیے اگر آپ نے بنانے ہے تو آپ زیادہ مرچیں نہ ڈالیں صرف دو طرح کی مرچیں ڈالیں سبز اور کٹی ہوئی مرچ ڈالیں اس کے ساتھ آپ کے بہت اچھے اور زبردست ٹیسٹی بنے گے ہمارے بہت اچھے بنے تھے لیکن تھوڑے سپائسی بنے تھے اور آپ نمک میں اپنے حساب سے ڈالیے گا اور ایک میں نے ڈال دیا ہے جی لیمن ڈال دیا ہے اور ہلتی ضرور ڈالیے گا کہ اس کے ساتھ آپ کے برگر میں کلر بہت اچھا آئے گا اس کو اب ہم کرنے گا جی اچھی سے میش اور اور اب نمک تھوڑا سا کم تھا میں نے تھوڑا اور ڈال دیا اور تھوڑا سا ڈالا چاٹ مسالہ اور چکن پاورڈر اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالنے بننا ایسے بھی آپ کے بہت ہی ٹیسٹی بننے والے ہیں اچھا جی یہ بیسن میں ہم نے نمک اور مرچ ڈال دی ہافٹی سپون ڈالا میں نے سرخ مرچ کا اور ہافٹی ڈالا میں نے حلدی کا اور تھوڑا سا میں نے ڈال دی ہے اس میں اجوین اور میں نے آلوے میں ڈالا تھا زیرہ یہ ساری چیزیں حضم کرنے میں مدد کرے گی جوین اور زیرہ دونوں بہت اچھی چیزیں ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بیسن کو اچھے سے پھینڈ لینا ہے اور اتنا کہ گیو رکھنا ہے کہ یہ اس کے اوپر بس کوٹ آجائے زیادہ تیہ موٹی بھی نہ اس کے اوپر آئے اور زیادہ پتلا بھی نہ ہو اچھا جی یہ میں نے ایک روٹی بھیل لی ہے تقریباً یہ ایک روٹی کے تقریباً آٹھ ساتھ بن گئے تھے اور یہ روٹی ہم نے ہاف اس کو پکا لینا ہے کچھ روٹی کے آپ نے نہیں بنانے اس طرح آپ کی روٹی کا جو تیسٹ آئے گا کچھ آٹے کا آئے گا تیسٹ آپ نے ہاف پکا لینا ہے اور دوسرا اگر آپ فائن آٹا استعمال کرتے ہیں تو آپ وہ تب بنائیے گا کیونکہ عام گندم کا چکی کے آٹے کے تھوڑا سا تیسٹ آتی کا آتا ہے اس میں تو یہ بنت بہت اچھے گئے تھے لیکن اگر آپ کے پاس فائن آٹا ہے یا میدے کے بنا لیں اور اگر آپ بہت ہی کم میند کرنا چاہتی ہیں تو آپ یہ سلائس لے لیں اور اس کے اوپر بھی آپ کے بہت اچھے برگر بن جائیں گے پھر آپ کو نہ بیلنا پڑے گا نہ گودنا پڑے گا لیکن اگر آپ نے گھر کی چیزوں سے بنانا ہے تو پھر آپ آٹے سے ہی بنا لیں اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے خاص طور پر اس میں پیاز اور انڈے کا ٹیسٹ اور چٹنی کا ٹیسٹ بہت ہی اور اس طرح ہم نے یہ پہلے سب سے پہلے ہم نے چٹنی لگا لینی ہے اور جتنی چیزیں آپ نے رکھنی ہے ہر چیز سے پہلے آپ نے صرف ہارپ ٹیس فون جو ہے نا آپ ٹیبل سفون جو آپ نے یہ میزے کا لگا لینا ہے آلو کے میزے کا اس سے آپ کی جو جو بھی چیز رکھیں گے وہ سلپ نہیں ہوگی اور برگر آپ کا بڑے آسانی سے بن جائے گا اس لیے میں نے ہر چیز کے پہلے تھوڑا سا میں نے میزہ رکھا اور آخر میں میں نے پورا اس کو کوٹ کر دیا اور یہ اتنی کم بجڑ میں اتنا زبردست یہ ریسپی بنی ہے اور اتنا ٹیسٹی برگر جو بچے بھی بچوں کے لیے بھی بہت زبردست تھا اور بڑوں نے بھی بڑے شوق سے کھایا اور یہ چٹنی کا تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹ اچھا آ رہا تھا اس میں اور آپ میرا چینل سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں بچوں کو نئے نئے چیزیں بنا کے دیں اور گھر کی چیزوں سے ہی میں آپ کو بتانے والی ہوں اس طرح کی میں نے بیشمار ریسپی میں نے تیار کی ہے اور آپ پلیز میرا حوصلہ ضرور کیجئے گا اور اس ریسپی کو بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا بزار سے آپ ایک برگر لیں تو اچھی بھلی اس کی قیمت ہوگی اور گھر میں آپ آپ نے بہت کم بجڑ میں اتنے سے آ رہے آپ نے برگر تیار کر لینے ہے اور یہ بیسٹر مجھے تھوڑا سا لگا تھا میں نے پھر اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈالا اور ڈال کے میں نے اچھی طرح اس کو ایسے نیٹ کر کر کے میں نے ڈالے تاکہ گئی میں زیادہ اس کے بوندینہ بنے اور اس کے اوپر آپ نے اویل ڈالتے جانا ہے اور ساری چیزیں اس کی پکی ہیں اور آپ نے ہرکی آن پیس کو گورڈن کرنا ہے تاکہ یہ کریسپی بنے اوپر سے بہت زیادہ کریسپی بنے تھے اور اندر سے چٹنی اور پیاز اور انڈے کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آ رہا تھا اور جو آلویں میں نے یہ مرچیں وغیرہ پکا کے ڈالی تھی اویل میں اس سے آپ کو جو مرچوں کا کچھا پان ہوتا وہ بھی ختم ہو جاتا اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ باہر نکلتا ہے اور اندر سے کلر فول اور ٹیسٹی اور مٹھی چٹنی یا کیچپ کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزہ آنے والا ہے موسیقی